پروردگار کی حمد سے اس کے پاک ذکر سے اور توحید سے ہوتا ہے شیعان علی علیہ السلام توحید میں بہتر فرقوں سے آگے ہے اس لیے کہ ہمارے مذہب میں اللہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا ہے لیسا کا مثل ہی شئے اللہ کی مثل کوئی شئے نہیں وللہ المثل الاعلا وہ الک چیز ہے مثل اور مثل میں فرق ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں نہ ذات میں نہ عبادات میں نہ صفات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے نہ افعال میں کوئی اگر بندہ نعوذ باللہ یہ تصور رکھے کہ فلان جو ہمارے بزرگ ہیں مثلا وہ اللہ کی طرح اللہ کی طرح ہیں مثلا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں عام جاہل خطبہ یہ پڑھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کیسا ہے تو نعوذ باللہ کسی بزرگوار نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھ جیسا ہے یہ شرک ہے یہ شرک فضات ہے یہ شیعہ اس سے بری ہمارے ہاں شرک فضات نہیں ہوتا ہمارے ہاں شرک فلعبادات بھی نہیں ہوتا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کا سیدہ کرتے ہیں رکوع بھی اللہ کو کرتے ہیں بندگی بھی اللہ کی ہے نماز بھی اسی کی ہے قنوط بھی اسی کی بارگاہ میں ہے جو عبادات ہیں وہ مختص ہیں اللہ کے لئے اللہ لا الہ الا حوال حیل قیو یہ آپ صبح شام پڑھتے ہیں آیت القرصی میں ایک زمانہ تو تھا یاد ہوگا ہماری ماں اس وقت تک سونے نہیں دیتی تھی جب تک آیت القرصی کی تلاوت نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے بھی ایک زمانہ گزرا ہے جب تک جھوٹے بادشاہوں کے قصے ہم نہیں سن لیتے تھے یا پڑھ لیتے تھے اس وقت تک نہیں سوتے تھے پھر ترقی ہو گئی تو پھر ہماری ماں نے کہا نہیں آیت القرصی پڑھو سورہ اخلاص پڑھ لو سورہ فلق پڑھ لو چاروں سورتیں پڑھ لو مثال کے طور پر اب آج کل تو خیر یہ سوشل میڈیا سے ہی سوتے ہیں اور سوشل میڈیا سے ہی جاگتے ہیں سوتے ہوئے بھی سوشل میڈیا جاگتے ہوئے بھی خواب بھی پھر وہ ہی آئیں گے خواب کے اندر بھی وہ سوشل میڈیا ہی آئے گا ابھی حال حال میں کسی نے سوال کیا کہ حضور آج کل ہمیں ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں تو میں نے کہا بھئی سوتے میں آپ فون آن کر کے کوئی ڈراؤنی فلم تو نہیں دیکھتے ہیں کہاں وہ تو غلطی ہو جاتی ہے میں نے کہا پھر اگر آپ قرآن پڑھ کے سوئیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے آپ خواب کے اندر بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے یہ ریفلیکشن ہوتی ہے یہ یہ میں جوانوں کو خاص طور پر ارز کروں کہ پہلے اپنے آپ کو قوسی کم بنفسی جیسے مولا علیہ السلام فرماتے تھے پہلے میں اپنے آپ کو نصیت کرتا ہوں اور پھر آپ کو نصیت کرتا ہوں پہلے تو اپنے آپ کو کہ ہمیں چاہئے تھوڑا سا ہم اس فون سے دور رہیں یہ فون ہمیں بہت خراب کر رہا ہے تھوڑا سا آپ میرمانی کر لیجئے جب آپ سونے لگیں فون کو آپ اٹھا رکھتے تھوڑا سا اپنی اپروچ سے دور بھی رکھتے جہاں آپ کا ہاتھ نہ پہنچے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں یہ دوائی وہ ہے جسے بچوں کی اپروچ سے دور رکھیں آج میں آپ کو وہ دوائی بتا رہا ہوں جو بڑوں کی اپروچ سے دور رکھنے والی ہے وہ ہے فون آپ کی ایکسس میں نہ ہو جب آپ کی آنکھ کھلیں تو آپ کو فون کا خیال نہ آئے اللہ کا خیال نہ آئے اگر انسان اٹھتے وقت اللہ کا خیال کرے گا سوتے وقت اللہ کا اسے خیال ہوگا اب یہ ایاب فاطمیہ مثلا گزر رہے ہیں کتنے ہمارے بھائی بہنوں نے بی بی پاک کی سیرت پر عمل کرنے کا سوچا ہے ایک تو حالت فہمی یہ ہوتی ہے کہ بی بی پاک کی سیرت کا مطلب ہے عورتوں کو شایئے یہ کریں مرد تو بلکل بری و ذمہ ہو گئے اللہ کے بندوں بی بی پاک گیارہ اماموں کے لئے حجت ہیں گیارہ میں امام فرماتے ہیں ہم اللہ کی حجت ہیں تم پر لوگوں پر اور وہ بی بی ہماری دادی ہم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے ذرا غور فرمائیں یعنی مولا علی کو چھوڑ کر وہ گیارہ اماموں کی حادیہ ہیں اور آپ ان کو limited کر رہے ہیں کہ بھائی بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے تو وہ تو صرف ہم نے عورتوں کے لئے ہے نعوذ باللہ من ظالک مثلا میں چھوڑی سی مثال عرض کرتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے میں نے نہ کہی ہو مگر بہت زمانہ پہلے کہی تھی بہت زمانہ ہو گیا اس کو کہے ہوئے کہ ایک روز حضور آئے اور بی بی اپنا بستر بچھا رہی تھی تو حضور نے کہا کہ بیٹی آپ نے سونے سے پہلے چار کام کر لی ہے بی بی نے ہمارے سمجھانے کے لئے ہم جاہلوں کے سمجھانے کے لئے ورنہ وہ تو خود عالمہ غیر معلمہ بی بی ہیں جن کا وجود بھی پشت آدم و نوح میں نہ رہا ہو ڈیریکٹ جنت سے آیا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی بی بی نہیں ہے آپ بی بی کی زیارت میں کبھی نہیں دیکھیں گے فیلسلا بطاہرہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ سلبوں میں رہی ہیں نہیں ڈیریکٹ جنت سے سلب پیغمبر میں نور فاطمہ منعکس ہوا اور سلب پیغمبر سے بطن متحر بی بی خدیجت القبرہ میں آیا یہ وہ بی بی کس درجہ پر فائز ہوں گی علم کے عمل کے وہ پوچھتی ہیں اپنے بابا سے صرف ہمارے لئے کہ ہمارے لئے ایک رسم رہے پوچھنے کی جیسے پرانے زمانے میں یاد ہوگا آپ کو ہمارے بزرگ تو ہوتے تھے نا سفیدریش وہ بڑے بھولے بھولے سوال بھولے والے سوال کرتے تھے پہلی مرتبہ میں بھی آیا ملتان میں میں نے رمضان پڑھایا تو ایک بابا جی تھے خدا آپ کو جنت میں جگہ دے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سائیں یہ موہ پہ پانی دو مرتبہ ڈالنا ہے یا چار مرتبہ ڈالنا ہے میں ذہن میں سوچتا رہا کہ اس بابا جی کو یہ نہیں پتا کہ موہ میں پہ پانی ڈالنا ہوتا ہے کتنی مرتبہ ڈالنا ہوتا ہے باہر میں مجھے خیال آیا جب اگلے دن انہوں نے ایک اور ایسا ہی بھولا بھولا سوال کیا چیز ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہم بہت ویکیوم ہو گیا ہے نالج کا آپ یقین کریں انفرمیشن ہماری بہت ویک ہو گئی ہے خدا شاہد ہے اس کو کوئی یہ نہ سمجھئے گا کہ میں کوئی کرٹیسزم کر رہا ہوں یہ میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں ہمارے گھروں کے ماحول اسلامی نہیں رہے ہمارے گھروں کے ماحول اب شرعی نہیں رہے پہلے ہمارے گھروں میں بسم اللہ ہوتی تھی قرآن کی تلاوت سے آج بسم اللہ ہوتی ہے فلموں سے فلمیں چلیں اصلاحی سمجھ لیں میرے ایک دوست تھے میرے کلاس فیلو تھے وہ ایک جگہ میں گیا تو میں بھی وہاں تھا اتفاق سے وہ بھی وہاں پر تشریف فرماتے وہ وہاں پیش نماز تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئے آپ ان کے ساتھ رہ جائیں گے میں نے کہا میں تو بچپن میں بچپن سے ان کے ساتھ رہتا رہا ہوں کوئی بات نہیں ان کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ فیملیر نہیں ہوتے ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ تو میں بچپن سے بلکل میں رہ جاؤں میں رہ گیا خیر میں جب سوں جب اٹھوں تو مولی صاحب فلم دیکھ رہے تو میں نے کہا یار کوئی قرآن پڑھو کوئی نواز کوئی تحجد کہہ لے کہ سائیں میں اسراحی فلمیں دیکھتا ہوں میں کوئی ہاں اسے میں فلموں سے خطبہ جمعہ بناتا ہوں میں نے کہا اس قوم کا بھی اللہ ہی رکھوالا ہے جس کا جمعہ سلطان راہی کے ڈائلاغ سے آتا ہو ویسے تو سلطان راہی میرے بھی بڑے خاص تھے ہاں میرے تو آپ پتہ ہے سب سے تعلقات ہوتے سلطان راہی کے بھی میرے سب بڑے تعلقات تھے ان کے بھی وہ بہت اچھی آدمی تھے مگر کیا سلطان راہی کے ڈائلاغ ہم جمعہ کے اندر لائیں گے اللہ کے نیک مندوں محول اسلامی بلائی ہے خیر بہت بات دور نہ چلی جائے بی بی پاگ نے کہا کہ کون کون سے بابا کہ آپ نے حج حج کر لیا ہے حج کر کے آپ حج و عمرہ کر کے آپ سویا کریں آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے پورا پورا قرآن پڑھ کے سویا کریں تمام انبیاء کو آپ اپنا سفارشی بنا کے سویا کریں تمام مومنین مومنات کو خوش کر کے سویا کریں بی بی ہمارے سمجھانے کے لئے پوچھتی ہیں کہ بابا یہ اس فریم آف ٹائم میں چند منٹ تو ہوتے ہیں انسان کے آپ جب اس طرح بناتے ہیں تو کتنے منٹ ہوتے ہیں پانی دس منٹ میں آپ سو جاتے ہیں تو بلکہ آج ایک رات کو ایک صاحب کی دو بجے کال آئی میں ظاہر ہے دو بجے ڈھائی بجے تین بجے علل قائدہ میں اٹھ جاتا ہوں آج کل ذرا کیونکہ راتیں بڑی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے ورنہ تو میں دو بجے میرا ٹائم ہے تو خیر وہ یا تو یہ ہمارا جو چٹھا ہے یہ مجھے کال کرے گا چیک کرنے کے لئے اس کے بعد چابی بھی ہے کبھی آ بھی جائے گا کہ میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں یہ اندازہ لگا ہے اس کا یا تو یہ چیک کرے گا یا میں نے سمجھا کہ چٹھے کی کال آگی میں نے اٹھا لی تو وہ کہنے لگے کہ سائی قبلہ نیند نہیں آ رہی میں نے کہا نیند کیسے آئے گی نہ آپ فجر پڑھتے ہیں چٹھا تو خیر بچارہ پڑھتا ہے وہ ان صاحب کی بات کرنا میں نے کہا نہ تو آپ فجر پڑھتے ہیں نہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نہ آپ نے زندگی میں قرآن پڑھا ہے نہ آپ میلیس میں جاتے ہیں نہ آپ جلوس میں نہ جلسے میں تو پھر کس طرح آپ کو نیند آئے گی یہ عذاب ہے میرے بھائی اگر سمجھو تو یہ عذاب میں نے کہا میں تو پانچ منٹ سو جاتا ہوں پورے پانچ منٹ ابھی میں سوتا ہوں آپ پانچ منٹ کے بعد مجھے کال کرنا میں آپ کو جاگا ہوں میں سو گیا پانچ منٹ کے بعد انہوں نے کال کی میں جاگ رہا تھا میں نے کہا خدا شاید ہے سویا بھی ہوں اور جاگ بھی گیا ہوں میں تو بالکل ریلیکس جب چاہوں سو اس لیے میرے بزرگو عزیزو یہ جو کام حضور نے بتایا ہے کتنے لوگ ہیں جو کر کے سوتے ہیں یہ چار کام کیا ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ پورا ترتیب کے ساتھ قرآن ختم کر کے سوئے بابا اتنی فریم آف ٹائم میں کیسے ممکن ہے تو حضور فرماتے ہیں تم ایسے کیا کرو بیٹی کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو اللہ ختم قرآن کا سواب دے لگا پھر سو جائے کرو آپ ایمان سے بتائیں کتنی دیر لگتی ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے اچھا عمرے کا سواب حج عمرہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا سواب سبحان اللہ والحمدللہ ولا ارہا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ تصویحات اربعہ پڑھ لیا کریں آپ کو عمرے کا سواب مل جائے گا ایک مرتبہ درود بھیج دیا کریں اپنے اوپر یعنی محمد وعال محمد پر اور انبیاء مصالف پر قیامت کے دن ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بشمول میرے آپ کے سفارشی بن کے کھڑے ہوں گے بارگاہ عزدی میں اور مومنین کے بھی ہاف پر اللہ سے ایک مرتبہ استغفار طلب کر لیا کریں اب آپ بتائیں اس سارے کام میں میرا نہیں خیال ہے کہ دو منٹ لگتے ہیں دو منٹ میں اگر آپ کو ختم قرآن کا سواب مل جائے حج عمرہ کا سواب مل جائے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آپ کے سفارشیوں یہ تو ہمارے لئے یہ سمجھایا ہے برنہ بی بی تو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کی سفارش فرمائیں گی وہاں پر آپ کو پتا ہے وہاں تو کامی بی بی کی سفارش نے آنا ہے حتیٰ کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میری نسل چلی ہے تو ان کی وجہ سے چلی ہے تو وہ تو سارے انبیاء کی خود محسنہ ہیں ہمیں سفارش کی ضرورت ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیاء ہماری سفارش کریں ان کو مومنین راضی ہو نہ ہوں ان سے کیا ہم سے راضی ہوں کتنے بھائی بہن ہیں ہمارے ہم سے کتائی ہو گئی ہوگی خود میں بھی سوچتا ہوں بعض اوقات آج ہی اتفاق سے میرے بھائی بچارے وہ پھر علیل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے تو ڈاکٹر نے ان کو آج جواب دے دیا تو آج میرے ایک شاگرد نے ان کے بھی شاگرد ہے انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے کہا بھئی مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ بھائی نے پہلے کافی پیسے بھیجے تھے اب میں ان سے پیسے نہیں مانگوں دیکھیں ہمارے بہن بھائیوں کی غیرت کا اندازہ لگائیں اور ہم ہیں کہ غافل ہیں ہم تغافل کرتے ہیں بعض اوقات اپنے ان غریب بہن بھائیوں سے جو سوتے جاگتے ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں فوائد ہوتے ہیں تو دو منٹ اگر آپ صرف دو منٹ لے لیں تو دو منٹ کے اندر جتنے بہن بھائی آپ کے ناراض ہیں جتنے مومنین مومنات آپ کے ناراض ہیں وہ سارے کے سارے راضی ہو جائیں گے کون بندہ ہے میں اپنے بشمول کہہ رہا ہوں کہ جس سے بہن بھائیوں کے حق میں کتائی نہ ہوئی ہو کون ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی کتائی نہیں ہو کوئی بھی نہیں ہے ہم سے یقیناً کتائیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کیا ہے بی بی پاک کا یہ نسخہ ہے اب یہ آج کے بعد کم از کم کوشش کریں کہ اس کو اگلے سال تک ان چار عامال کو ترکڑا کریں پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا انقلاب آتا ہے پھر آپ کو وہ خواب نہیں آئیں گے ڈراؤنے بھی خواب نہیں آئیں گے آپ کو تو خیل نہیں آتے ہوں گے جو میرے دوست کو آ رہے ہیں اور ان کو نید نہیں آ رہی بچاروں کو نید بھی آپ کو صحیح آ جائے گی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس قابل بناے کہ ہم جمعہ کی نماز سے ہدایت حاصل کریں جمعہ کو ہم فیشن کے طور پر نہیں ہدایت کے طور پر انسٹیٹیوٹ کے طور پر لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی نماز کا پروموٹر بناے اللہ تعالیٰ ہماری نماز جمعہ کو جمعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس جمعہ سے جو ثواب ہوتا ہے جو کہ واقعا فرشتے لکھنے سے بعض اوقات قاسر ہو جاتے ہیں اس ثواب میں ہمارے مرحومین کو بھی اللہ شامل فرمائے اور اس جمعہ کی برکت سے جو ہمارے مریض مؤمنین مؤمنات ہیں اللہ ان کو شفاہ کلی اور شفاہ آجل مرحمت فرمائے اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکت سے ہم سب کو نمازیوں میں شمار فرمائے قاریان قرآن میں شمار فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے ہماری کمزور ہماری کمزوریوں سے در گزر کرتے ہوئے اللہ اپنے دابنِ اف میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے اور جو ہمارے بھولے بھالے بھائی جمعہ نہیں پڑھتے یا جمعہ کے مخالف ہیں جو ایک نظریہ یہ بھی آیا ہے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جمعہ تو غیبتِ امامِ زمانہ میں نعوذ باللہ جمعہ حرام اب یہ نیا فتوہ آگئے کہ جمعہ ہی نہیں زمانہ یعنی ہم سب جو جمعہ پڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ ہم یہ فعلِ حرام کر رہے ہیں جو مراجع پڑھ رہے ہیں جو تیرہ چودہ سو سال سے جمعہ ہوتا رہا ہے نعوذ باللہ یہ عجیب عجیب نئے فتوے آج کل آ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان فتوے بازوں سے بھی محفوظ فرمائے اور مرجعیت کے انسٹیٹوٹ کے ساتھ اور علماء باعمل کے انسٹیٹوٹ کے ساتھ ہم سب کو اللہ مربوط فرمائے سب جو